پرانی دوستی بنائے رکھیں ہرمن ہیسا کہتے ہیں ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی بیٹی باتوں کو پکڑ کر رکھتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس سے ہم مضبوط بنیں گے پر کئی بار انہیں جانے دینا اچھا ہوتا ہے آپ اپنے بیٹی دنوں کو بدل نہیں سکتے ہیں بدلا جا سکتا ہے تو آپ کے سوچنے کا طریقہ اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں جب بھی آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کیا آپ کو کچھ ایسا یاد آتا ہے جس سے آپ کو پریشانی محسوس ہوتی ہے یا آپ اس سے دکھی ہو جاتے ہیں کیا آپ کو آج بھی افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بہتر افسر کو اپنے ہاتھوں سے جانے دیا کیا ریلیشنشپ میں ناخامیاب ہونے یا کسی انسان کو تقلیف دینے کا افسوس آج بھی آپ کو ہے کیا آپ اپنے لیے گئے غلط نرنے کو لے کر خود کو دوشی مانتے ہیں یا پھر آپ اس بات سے پریشان ہیں کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا یا آپ سے کیا کہا اگر ایسا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں ہم میں سے ہر کوئی اس طرح کے وچار اور بھاوناؤں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے سوچنے والی بات ہے کہ کیسے وہ آج بھی آپ کو پرباوت کر رہے ہیں کیا بیتا وقت آپ کو سپھلتا کی راہ پر آگے بڑھنے سے روک رہا ہے کیا آپ کسی کام کو کرنے یا پھر کوئی جوخم لینے سے ڈرتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پچھلی غلطیاں دہرا سکتے ہیں آپ چاہے تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں مجھے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے اور اسے آپ ٹھیک محسوس کرنے لگیں گے سوچیں کہ آپ کا بیتا وقت آپ کو بالکل پریشان نہیں کر رہا ہے لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں آپ کے دماغ میں کہیں آج بھی وہ بھاونائیں چھپی ہوئی ہو سکتی ہیں میں نے اتنے سالوں میں جتنے بھی لوگوں کو ٹریننگ دی ہے میں نے دیکھا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اپنے اتیت کو لے کر پوری طرح سے شانت نہیں ہے تھوڑا دھیان دیں آپ کی آداشت صرف ایک طرفہ سوچ نہیں رکھتی ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف نکاراتمک باتیں آپ کو یاد رہتی ہیں اور بیتی گھٹناوں سے جڑی سکاراتمک چیزیں آپ بھول جاتے ہیں یہ سوچ لینا کہ آپ بہت دکھی ہیں اور پاسٹ میں آپ پریشان ہو چکے ہیں یہ صرف آدھا سچ ہو سکتا ہے کہ آپ ان گھٹناوں کو لے کر پوری سمجھ نہیں رکھتے ہیں اور شاید آپ کو یاد نہ ہو کہ دراصل ہوا کیا تھا جیسے اداہرن کے لیے آپ کے پیرنٹس نے آپ کو خود سے دور کیا تھا کہ آپ اپنی زندگی کے نرنے خود لے سکیں لیکن آپ ان سے دوری محسوس کرنے لگے ہیں اپنے پہلے انٹرویو میں فیل ہونے کی تقلیف آپ محسوس کر رہے ہیں آپ اس کے لیے خود کو دوشی مانتے ہیں جبکہ سچائی یہ ہے کہ آپ کا باؤس کچھ ایسا تھا جس کے ساتھ کام کرنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا خود کو بھرم سے باہر نکالیں اپنے بیتے وقت کی پرابلمز کو سمجھنے اور اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار رہیں اگر چیزیں ٹھیک نہ ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہونے کا دعویٰ نہ کریں میرا ایک دوست تھا جس نے اپنے طلاق کے بعد بیس سالوں تک اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا میں سمجھ سکتا تھا کہ اس بات کا اس پر کیا پرباہو پڑا ہوگا کیسے وہ اپنی زندگی کو لے کر کٹھور اور نیگٹیو ہو گیا ہوگا وہ ہمیشہ یہ دکھانے کی کوشش کرتا اور کہتا کہ اگر میری بچے مجھے نہیں دیکھنا چھاتے تو کوئی بات نہیں میں ٹھیک ہوں اور سمائے کے ساتھ آخر کار اس نے مجھ سے کھل کر اپنی بات کہے اس نے اپنے نقصان اور درد کے بارے میں مجھے بتایا اور اس کے بعد وہ اپنے بچوں سے واپس جڑ گیا سمجھنے کی کوشش کریں کہ واقعی کیا ہو رہا ہے کیا آپ کے بیٹے وقت میں کچھ ایسے پل اور موقع آئے ہیں جن کو لے کر آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر ہوا کیا تھا اپنے پریوار اور اپنے دوستوں سے بات کریں اگر ضرورت محسوس ہو تو ہپنوسس جیسی تھرپی کا سہرہ آپ لے سکتے ہیں امید ہے کہ آپ اس کے بعد خود کے بارے میں سمجھ پائیں گے اور وہ اس ڈر سے بہتر ہوگا جو آپ محسوس کرتے رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایسی کوئی چیز ہے یا نہیں آپ ان چیزوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے جسے آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں بیٹے وقت کی مدد سے آگے بڑھیں آپ کے بیٹے ہوئے وقت کا وہ کون سا احساس ہے وہ کون سا سبق ہے جو آج آپ کی مدد کر سکتا ہے اپنی عادتوں کے پیٹرن کو تلاشنے کی کوشش کریں کیا آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں کیا آپ آگے بڑھ کر بولنے سے ڈرتے ہیں کیا آپ اپنی زندگی میں ان لوگوں کو ہمیشہ بلاتے ہیں جو آپ کو کنٹرول میں رکھ سکیں